موسیقی پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی کا امریکہ کا دورہ جو اس ہفتے ہو رہا ہے وہ اس وقت پوری دنیا کی نگاہوں کا مرکز ہے اس لیے کہ بھارت اس وقت دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے پانچویں بڑی آفیشلی اکانومی ڈکلیئر ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اکانومی کی بات ہی نہیں بھارت کے جو سٹیکس ہیں دنیا میں وہ بہت بڑے ہیں خود امریکی تینک ٹینکس لکھ رہے ہیں کہ بھارت اب دنیا کے منظرنامے پہ دنیا کے دو تین بڑے ممالک میں دو تین بڑی پاورز میں آتا ہے لیکن پاکستان کے کنسرنز بلکل بچگانہ لگتے ہیں بلکل کچھ اور طرح کے ہیں جیسا کہ ہم نے پاکستان کے وزیر خاجہ آصف کا ایک انٹرویو ریسنٹلی پڑھا اور اس میں انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ بھارت کے امریکہ کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے ریلیشنشپ ہیں اس پہ ان کو کنسرن ہے خاص طور پر اس کانٹیکس میں اگر پاکستان کو کوئی نقصان ہوتا ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے لیے اب ڈیفکلٹ چوائسز کرنے کا وقت آگیا یہ وہ باتیں ہیں جو میجر گورواریہ صاحب سے کریں گے میجر صاحب کا سواگت ہے دیلی سے سر تینکیو فور جوائننگ اس سر وہ جسے کہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ کہنا کہ امریکہ اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ اگر اس میں پاکستان کو کچھ نقصان ہوا تو ہم پھر ڈیفکلٹ چوائسز کریں گے آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے لیتے ہیں سر ریکھ تو خوضہ آسف ڈیفنس منسٹر ہے پاکستان کے سر تو سب سے جو فارق پوزیشن ہے پاکستان میں وہ ڈیفنس منسٹر کی ہے سر وہ مطلب مجھے نہیں رکھتا کہ ڈیفنس منسٹر وہاں پہ he's just a rubber stamp سر ڈیفنس منسٹر پاکستان is something like the president of P.O.K. سر جن کو پاکستانی آزاد کشمیر بولتے ہیں نا وہ ان دونوں کا ایک ہی لیول ہے سر they don't matter سر جیسے body میں appendix ہوتا ہے سر human body میں appendix ہوتا ہے even if you remove the appendix there is no problem so it's like that so خاج آسف کے میں سٹیٹمنٹ کو سیریسلی لیتا نہیں لیکن since you've asked me a question میں سر اس کو انلائز کرنے کی کوششی بات یہ ہے کہ انہوں نے بولا ہے کہ سر جب تک پاکستان اسے امپیکٹ نہ ہو we have no problem with the relationship with india کہ پاکستان کو امپیکٹ ہوگا پھر ہمیں سوچنا پوڑے گا پہلی بات بھارت اور پاکستان دونوں کا relationship امریکہ سے بلکل الگ الگ ہے یہاں پہ بھارت جس طریقے سے پیدان منتری مودی جی کا سواغت وہاں پہ ہو رہا ہے جس طریقے سے لوگ کمنٹس دے رہے ہیں جس طریقے سے ان کا welcome ہو رہا ہے جو ان کو protocol دیا جا رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ آئیں اور you address joint session of the congress or especially speaker سے or you know chairman of the congress everybody's invited him جس طریقے سے جو بائیڈن ساپ سے ملیں گے سٹیٹ ڈین اور روگا سٹیٹ گیسٹ ہیں تو سر یہ الگ لیویل کا کھیل چل رہا ہے یہ پاکستان کے اور پاکستانی جو جس کو اشرافیا کہتے ہیں سر ان کے لیویل کے بہت اوچا کھیل رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ دیکن ایون think about it اس لیویل پہ سوچ نہیں پا رہے کہ پاکستانی they are not capable of thinking at that level پہلی بات تو یہ سر دوسری بات بڑی امپورٹنٹ جو ہے پاکستان کا جو relationship رہا ہے پاکستان نے امریکہ کو ہر سمیں یہ بولا ہے کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیجئے افغانستان میں یہ کروا دیتے ہیں آپ ہمیں اتنے پیسے دیجئے آپ drone bases لے لیجئے آپ ہمیں اتنے پیسے دیجئے ہم آپ کا یہ کام کر دیتے ہیں سو ہر سمیں ایک ایسا سٹیٹ جو کی جس کو کہتے ہیں پی ایسا سٹیٹ جو ہر سمیں پیسے مانتا ہے کسی service کے لیے ان کا یہ relationship رہا ہے اور کوئی بھی پاکستانی اگر آئے تو میرے ساتھ آپ کے platform پر debate کر سکتا ہے سر میں I am giving an open challenge to any پاکستانی intellectual ہے جو کہ geopolitics national security جانتا ہے وہ ایک بھار جو پاکستانیوں کا narrative ہے کہ امریکہ نے دو کا گناہ ہمارے ساتھ یہ بڑا common narrative ہے کہ ایک دن امریکہ چھوڑ کے چلا گیا اور ہمیں پھر یہتنا گند آ گیا تو یہ سب بھی جھوٹی باتیں ہیں سر جو پاکستانی ایک دوسرے سے بولتے ہیں امریکہ نے کبھی یہ نہیں بولا تھا کہ یہ جنم جنم کا ساتھ ہے اور ہم یہاں پہ جیون بر رہیں گے افغانستان was always a foreign country افغانستان remains a foreign country امریکہ نے وہاں پہ تھوڑا پلوٹ لے کے وہاں پہ اپنا ڈی ایچے کا پلوٹ بنا کے رہنا تھا کورنن پلوٹ لے کے وہاں پہ نہیں امریکہ had to go back one day امریکہ went back one day اور امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ سر آپ دیکھیں امریکنز کی امریکنز نے بولا بھائی آپ نے بولا کہ آپ ہماری جہاد میں مدد کرو گے یا جہادی پیدا کرو گے سوویٹ روس کے خلاف آپ لڑو گے اور اس کے لئے ہمیں اتنا پیسہ چاہیے آپ کا ہمارا ایک فائنانشل ڈیل ہوئی تھی ہم نے آپ کو پورے پیسے دے دیئے آپ نے ہمارا پورا کام کر دیا اب اس کے بعد یہ کہنا یا تو ہم نے آپ کو پیسے نہ دیئے ہوتے یا ہم نے بات کری ہوتی جو جو بولا آپ نے جتنا پیسہ مانگا ہم نے آپ کو پیسہ دیا آپ نے جو ہتھیار بولا ہم نے ہتھیار دیا آپ نے جو بھی مانگا ہم سے ہم نے آپ کو دیا آپ نے ہمارا گندہ کام کرا پیسے لے کے یعنی کہ آپ نے اپنا ضمیر بیچا اور جب میں ضمیر بیچنے کی بات کر رہا ہوں سر میں عام پاکستانی کی بات نہیں کر رہوں یہاں پہ I'm not talking about the common پاکستانی میں پاکستان کی جو جنرلز ہیں پاکستان کے بیوروکریکٹس ہیں پاکستان کے پولیٹیشنز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں انہوں نے آنکھ کھول کے یہ کام ہمارے ہیں کہاوت ہے سر آنکھوں دیکھی مکھی نہ نگلی نہیں جاتی ایک انڈیا میں کہاوت ہے کہ آنکھوں دیکھی مکھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ پی رہے ہیں آپ چائے پی رہے ہیں پانی پی رہے ہیں اس میں مکھی گری ہے پھر آپ زاہر سی بات ہے وہ آپ پییں گے نہیں آپ اس کو پھیک دیں گے آپ اس کو پورے کو پھینک دیں گے سر پر اگر آپ آنکھوں دیکھی مکھی آپ دیکھ رہے ہیں چائے میں مکھی گریہ پھر بھی پی رہے ہیں تو دن در is something mentally wrong سر and I think جو پاکستان کا اشرافی ہے ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے اور یہ ویکٹم کارٹ پلے کرنا کہ ان کے ساتھ غلط ہوئے کوئی غلط نہیں ہوا سر امریکہ نے پیسے دیا آپ نے ان کا حکم بجایا اس میں پورا کیا ماننا سر پھر آپ کہتے ہیں ہمارے ملک میں کلشنکوف کلچر آ گیا ہمارے ملک میں کوکین کا کلچر آ گیا بھئی کون لے کر آیا کوکین کا کلچر آپ نہیں جاتے افغانستان منا کر دیتے پیسے ان کو سر پیسے بھی چاہیے ان کو پیسے پورے چاہیے پھر ان کو دکت بھی نہیں چاہیے پریشانی بھی نہیں چاہیے آپ جب افغانستان میں دخل اندازی کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہاں سے کوئی بلو بیک نہیں آئے گا آپ کے ملک میں آپ کچھ بھی دخل اندازی کریں گے کسی ملک میں وہاں سے بلو بیک آئے گا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آئے گا اب وہ آیا ہو سکتا ہے دس سال کے بعد آیا لیکن وہ آیا پاکستان میں دس سال کے بعد اور جب 1989 کے بعد بلو بیک آیا جب کلشنکوف کلچر اور کوکین کلچر پاکستان میں شروع ہوا تب پاکستانیوں نے رونا گانا شروع کر دیا پھر انہوں نے وہی گلتی کری سیکھے نہیں اپنی پہلی گلتی سے صرف پھر جب 9-11 ہوا پھر انہوں نے پیسے پکڑ لیا پرونس مشرف نے امریکن سے ارمان ڈالر پکڑ لیا تب ہی تو ٹرمپ ان کو گلیاں نکال رہا تھا کہ جب اس سے 30-35 ڈالر لے لیا اور پھر ہمیں دھکہ دے دیا تو پاکستانیوں نے جو بھی امریکہ کے ساتھ کر آئے دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کچھ بتائی نہیں اپنی قوم سے تو جھوٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے جیسے وہ رشن تیل کے بارے میں جھوٹ بولا اپنی قوم سے ٹھیک ہے اب وہ چیز سامنے آگئی اس زمانے میں اتنا سوشل میڈیا تھا نہیں سر 9-11 کے آس پاس تو سوشل میڈیا تو انہوں نے خوب پیسے لیا سر ہم آرہ بہت ڈالر لیا اپنے یہ لنڈن میں اور امریکہ میں اور کینیڈا میں اور دبائی میں بڑے بڑے انہوں نے کوٹھیاں شاپنگ مال پلازے بلازے بنائے اب یہ ریکٹم کارٹ پلے کر رہے ہیں کساب امریکہ میں چھوڑ کے چلا گیا اور ہمارے ملک میں اسی ہزار بندے مر گئے اور ہمارے ملک میں سو ارب ڈالر کا لاؤس ہو گیا دو سو ارب ڈالر کا لاؤس ہو گیا اسی ہزار لاکھ بندے مر اب مجھے ایک بات ہی سمجھ بھی نہیں آتی آپ جب پیسہ لے کے غلط کام کرو گے ٹھیک ہے یہ تو یہی بات ہو گئی کہ آپ نے کسی سے پیسے لیے اور اس بندے نے بولا کہ چاہے اس دوسرے بندے کو مار دے یہ لے میں دس لاکھ روپے تر کو دے رہا ہوں اس کا مرڈر کر دے ٹھیک ہے آپ نے پیسے پکڑ لیا آپ نے مرڈر کر لیا پھر آپ رو رہے ہیں کہ اس کے تو مشتدار میرے پیچھے پڑ گئے اب وہ مجھے مارنے کے چکر میں بدلنے کے چکر میں اور تم نے دس لاکھ روپے دیکھے مجھے پھسا دیا پاکستان کا یہ ہے کہ تم نے دس لاکھ روپے دیکھ بھئی آپ جب کسی گلت کام کر رہے تھے آپ کسی کا قتل کر رہے تھے آپ نے اس کے لئے پیسے پکڑے تب آپ کو احساس نہیں تھا پیسے پکڑتے ہوئے ڈالر لیتے ہوئے بڑے مزے آ رہے تھے پاکستانیوں کو they were enjoying themselves کہ اب تو مزہ آ گیا اب بچے بھی Oxford Cambridge میں پڑ جائیں گے ہمارے بھی penthouse آ جائیں گے ہمارے بھی ارمو ڈالر چلے جائیں گے باہر مزے سے ساتھ پچھتے رہیں گے ہماری اور پیسہ پکڑنے کے بعد اب رو رہے ہیں کہ سر ہمارے اتنے بات وہ تو ہونا ہی تھا سر وہ ہونا ہی تھا تو یہ سب یہ سب ان کا سریعہ ٹوپی ڈراما ہے پاکستانیوں کا it has no value سر دیکھیں آپ نے بڑی اہم باتیں کی آپ نے کہا کہ یہ ٹوپی ڈراما ہے پھر آپ نے کہا کہ پاکستانی اشرافیہ جو ہے چاہے وہ بیروکریٹس ہوں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوں چاہے وہ پولٹیشنز ہوں میڈیا کے بڑے بڑے کھڑ پینچ ہوں وہ سب سمجھ نہیں رہے حالات کو پھر آپ نے پیچھے یہ بھی کہا کہ خواجہ آصف ہوں یا ان جیسے پولٹیشن جو ہیں ان کی بات کو آپ سیریس نہیں لیتے لیکن یہ ریالیٹی بھی امیج صاحب اپنی جگہ پر ہے جو آپ نے بات پیچھے کی کہ پاکستان کی اشرافیہ سمجھ نہیں رہی یہ واقعی سمجھتے تھے کہ شاید امریکہ ان کا بہت بڑا حامی ہے اور ان کے ساتھ جیسے کہتے ہیں قیامت تک رہے گا لیکن دنیا کے بدلتے جو حالات ہیں ایک تو ان کو سمجھ نہیں رہے اور جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرے صاحب اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ بھارت ہمارے ہمپلہ تھا یہ کیسے ہو گیا کہ بھارت اتنا آگے نکل گیا اس کو بالکل نہیں سمجھ رہے کہ بھارت کے آگے نکلنے کی وجوہات بھارت کی اپنی پالیسیاں ہیں جو اس کو آگے لے کر گئیں اس بات کو یہ نہیں سمجھ رہے آپ اس کو کیسے لیتے ہیں سر دو چیزیں ہیں پہلی بات تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ پاکستانی اشرافیاں نے یہ سوچا کہ امریکہ زندگی اور موت تک ہمارے ساتھ رہے گا یہ کیا ہے سر کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں دوگلاپن ہے ایک ایک دوگلاپن ہے ایک جھوٹ ہے اور لگاتا ہے پاکستانیوں کو جھوٹ بول رکھا ہے تو میں دو تین جھوٹ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے لاؤں سر پاکستانیوں نے کیا جھوٹ بول رکھ رہے ہیں پہلا جھوٹ تو وہی ہے امریکہ نے ہمیں دھکا گیا امریکہ کیوں رہتا سر وہاں پہ یہ دوستی تو برابر والوں کے بیچ میں ہوتی ہے نا سر اور برابر مطلب یہ نہیں کہ برابر ایکانومی ہو برابر فوجہ نہیں یعنی کہ آپ بھی امریکہ کو کچھ بینیفیٹ کریں اور امریکہ آپ کو کچھ بینیفیٹ کریں پھر اگر آپ کا جو میوچولی بینیفیشل جو آپ کا ریلیشنشپ ہے اگر وہ ٹوٹلی ٹرانزیکشن بیسڈ ہے جیسا پاکستان کے ساتھ تھا پھر تو ایک دن ٹرانزیکشن ختم ہوگا وہ بند اپنے گھر چلا جائے گا اب یہ چاہتے ہیں کہ امریکن وہیں پہ بس جائیں فوریور اور ڈالر آتے رہیں ان کو سب سے زیادہ جو درد ہوئے نا سب یہ ڈالر بند ہونے کا ہوا ہے اور ابھی جو پاکستان کی اکانومی ڈاما ڈول ہو رہی ہے یہ اس لیے نہیں کہ شہبہ شریف نلائک ہے یا چور ہے یا پٹھوالی ہے یا اس کو کام نہیں آتا that apart وہ ایک الگ سچا ہی ہے لیکن fact of the matter is کہ جو امران خان کے سامنے اکانومی اس سے بہتر تھی وہ اس لیے نہیں تھی کہ امران خان بہت تگڑا کوئی اکانومیسٹ ہے یا امران خان کوئی بہت ایول ایڈمنسٹریٹر ہے وہ صرف یہ تھا کہ سر اگست پندرہ تک اگست پندرہ تک امریکنز تھے وہاں پہ افغانستان میں اور امریکنز ڈالر بھیج رہے تھے وہ لبالب ڈالر آ رہے تھے پاکستان کی ایکانومی میں سب لوگ مزے مار رہے تھے پاکستانی خوش ہو رہے تھے کھانے پینے چل رہے تھے دن میں تین تین چار چار بر اب وہ امریکنز چلے گا ڈالر بند ہو گئے اب ڈالر بند ہوئے اگست میں اور عمران خان کا جو معاملہ تھا وہ اپریل میں ختم ہو گیا یعنی کہ ساتھ اٹھ مہنے تھے عمران خان کے جانے میں اور امریکنز کے جانے میں ان ساتھ اٹھ مہنے میں عمران خان بڑا ٹرول ہوا اور بڑے اس کے وہ فون کالز میں دیکھ رہا ہے پبلک کے ساتھ بات کر رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے یہ نہیں کرنا اس کے میمز بڑے بن رہے تھے عمران خان کے کمدھی مہنگا ہی اچانک بڑھ گئی لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ایسا ہوا کیوں ہے میں تو یہ پوچھتا ہوں پاکستانیوں سے کہ آپ کو اتنا جھوٹ بولا گیا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب کہتے ہیں آپ کی ایکانومی اچھی تھی لوگ کہتے ہیں مشرف قسم میں اچھی تھی لوگ کہتے ہیں آیوب خان قسم میں اچھی تھی ایکانومی تو میں پاکستانیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ یہ تو بتائیں کہ کیوں اچھی تھی وجوہات ہوں گی کچھ ہر چیز کی وجوہات ہوتی ہے کہ آپ آپ بتائیں کیوں اچھی تھی کیا پاکستان اس زمانے میں کوئی ہائی ٹیکنالوجی کی چیزیں بنا رہا تھا پاکستان کچھ موٹر کار بنا رہا تھا پاکستان آیوب خان کے سمیں کوئی جہاز بنا رہا تھا کیا بنا رہا تھا پاکستان ایسا ہائی ٹیک کر کیا رہا تھا پاکستان جس کی وجہ سے آپ کی ایکانومی اچھی تھی پرویز مشرف کے سمیں آپ کی ایکانومی اچھی ہوئی جس سے دنیا خریدنے کے لئے پاگل ہوتی تھی کہ آپ لوگ ایکسپورٹ کرتے تھے آپ کہتے تھے کہ کراچی اور لاہور is the Paris of the East پتہ نہیں کیا کیا سٹوری سناتے تھے تو میں ہی جانا چاہتا ہوں ایسا بناتا کیا تھا پاکستان کہ جو پاکستان کی اکانومی بہت اچھی تھی یہ جو سخت سوال ہیں یہ پاکستانی کبھی اپنے آپ سے نہیں پوچھتے کیونکہ اور ان کے سیاستدان بھی ان کو سچ کیوں نہیں بتاتے اس لئے سچ نہیں بتاتے کیونکہ جو جھوٹ ہے نا وہ بڑا بہانک ہے وہ بڑا خوفناک ہے سر اور ان کی ہمت نہیں کسی پاکستانی سیاستدان کی ہمت نہیں ہے کسی جرمیل کی ہمت نہیں ہے سر کہ عوام کو سچ بتا دیں کیونکہ جس دن میں سچ بتا دیں گے تو ان کو بہت بڑا جس کو کہتے ہیں خامیازہ بھگتنا پڑے گا ہے بہت بڑا فائن جرمان یا پھر جو عوام ہیں عوام کا غصہ ہی جھیل نہیں پائیں گے سر کیونکہ انہوں نے 75 سال جھوٹ بولا تیسرا بڑا جھوٹ جو انہوں نے بولا وہ یہ بولا کہ افغانوں کو ہم نے پال کے رکھا ہے ہم نے افغانوں کو روٹیاں کھلائی ہیں اپنے ملک میں بیٹھا کے تیس چالیس پچاس لاکھ افغانوں کو ہم نے بیٹھا کے کھلایا ہے انہوں نے کچھ بیٹھا کے نہیں کھلایا ہے یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے افغان کب آنا شروع ہوئے پاکستان میں پاکستانی اسے یہ جاننا چاہتا ہوں افغان کب آنا یہ افغان ریفیوجی جو باڑ ریفیوجیز کی آئی افغانستان سے پاکستان یہ آنا شروع ہوئی سر ارلی ایٹیز میں ارلی ایٹیز میں یہ آنا شروع ہوئی اور ارلی ایٹیز اکیاسی بیاسی ترہاسی چورہاسی پچاسی یہ آنا شروع ہوئے افغانستان کے لوگ اور پشاور کے آس پاس ریفیوجی کیمپس میں سیٹل ہونا شروع ہو گئے یہ کیوں آیا افغانستان کو چھوڑ کے اس کا پہلا یہ کارن تھا کہ 1979 میں رشیہ کا انویجن ہو گیا افغانستان کا سر اور ایٹی وان ایٹی ٹو میں زیاؤلہت نے پیسے پکڑنا شروع کر دیا سی آئی اے سے اور مجاہدین تیار کر کے سٹنگر مسائل اور دنیا بھر کے آر پی جی سیون اور اکے پورٹی سیون اور نئی نئی چیزیں دیکھے اور اس نے ایک سیویل وار شروع کروا دیا پاکستان نے افغانستان کے اندر جب وہاں پہ سیویل وار ہو گیا جس کا ذمہ دار پاکستان ہے جس کا ذمہ دار ڈیریکٹی پاکستان ہے جب سیویل وار شروع ہوا تو سیویل وار سے پریشانوں کے لوگ پاکستان کے اندرانہ شروع کی زبان ہوئی تھی سے پشتو بولتے تھے یہاں پہ بھی اپنے جو فرنٹیر ایریاز کے لوگ پشتو بولتے تھے تو کئی لوگ بلوچستان چلے گئے سر وہاں پہ بھی پشتو مجورٹی ہے اور خائبر مکتون کا چلے گئے کئی لوگ تو اس سمائے فٹا ہوا کرتا تھا پہلے فٹا چلے گئے تو یہ سب جو کہنا نا کہ ہم نے بیٹھا کے کھلایا افغانوں کو میں پاکستانی سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جان آپ نے بیٹھا کے نہیں کھلایا آپ نے پہلے ان کے گھر میں آگ لگائی آپ ان کے محلے میں گئے محلے سے میری مراد یہاں پہ ان کا ملک ہے آپ ان کے محلے میں گئے آپ نے ان کے گھر پہ تیل چھڑکا آپ نے اس کی مچس کی تلی پھیکی اور جب وہ چیخ کے باہر نکلے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تب وہ آپ کے گھر کے اندر گھو سے پناہ لینے کے لیے شرن دینے کے لی بھائی یہ پاکستان نے خود کروایا ہے سر پیسے لے کے کروایا ہے انہوں نے پھر یہ وکٹم کارٹ پلے کرتے ہیں کہ ہم نے تو بیٹھ کے دیکھو افغانوں کو کھلایا اور عام پاکستانی یہی سمجھتا ہے کہ ہم بڑے دریادل ہیں ہم بڑے نیک لوگ ہیں ہم نے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے افغانوں کو بیٹھ کے کھلایا ارے بھائی صاحب کئی دہائیوں سے تم پیسہ لے کیوں ان کے گھر میں آگ لگا رہے ہو اس لیے نفرت کرتے ہیں یہ پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ہم ب افغان جو ہیں وہ ضرور احسان فراموش نہیں ہیں افغانوں کو سچا ہی بتائے آپ نے افغانوں کے گھر جلائے آپ نے امریکہ سے پیسے لیے آپ نے جہاد لڑوایا وہاں پہ آپ نے سب کچھ گندہ کام کرا ہے آپ نے افغانستان کو گندہ کرا ہے اور جب وہ بھاگ کر آئے یہاں پہ پھر آپ نے ان کو احسان دکھائی کہ دیکھو ہم نے تو تمہیں روٹی دی ہے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے ان کا گھر کیوں جلائے یہ صرف تین چار سچائی ہیں کب بھی نہیں بتائیں گے they will never attend their people they will never attend آپ نے کہا کہ یہ تین چار سچائیاں ہیں یہ کبھی نہیں بتائیں گے اور میں ذاتی طور پر observe کرتا ہوں مجھے ایک بالکل different perception بھی ہوتا ہے unfortunately پاکستان کے میڈیا کے لوگ ان حقیقتوں کو سمجھتے بھی ہیں تھوڑا تھوڑا مکر fully نہیں سمجھتے میں صرف وہ واقعی ان کی perception ہے کہ ہاں ہم نے تو بڑا ان کا افغانوں کا سہادیا تھا یہ ہمارے دشمن کیوں ہو گئے یہ جانتے ہوئے بھی سمجھتے ہوئے بھی کہ کتنا میس کیا خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے خواجہ آصف نے ایک طرح سے threatening language towards US استعمال کیا ہے کہ آپ ہمیں یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگائیں otherwise ہم مشکل choices کریں گے جب وہ یہ کہتے ہیں مشکل choices تو مجھے background میں یوں feel ہوتا ہے کہ IMF سے جو پاکستان کو deal نہیں مل رہی وہ اس کے حوالے سے openly بات کر رہے ہیں directly بھی پاکستان کی اس وقت کی سرکار یہ باتیں کر رہی ہیں ساگدار بھی کہہ رہے ہیں باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ IMF جو ہے جیو politics میں اپنے آپ کو گسیر رہا ہے تو کیا choices ہیں پھر ان کے پاس جو یہ دھمکی دے رہے ہیں اور سر ایسا ہے کہ خاoru سیپ نے بولا اور پہلے исhaagبر نے بھی بات کر رہی تھی کہ IMF جیو politics کی بات کر رہا ہے تو انہوں نے جیو politics کو دوش دیا جیو جیو پولیٹکس کو گنہیگا تھرہیا اور بولا کہ IMF جیو پولیٹکس کے دباؤ میں آ رہا ہے یعنی چھائنا بھی شامل ہو سکتا ہے، انڈیا بھی شامل ہو سکتا ہے، امریکا بھی شامل ہو سکتا ہے سب شامل ہو سکتے ہیں، کانسپریسی ہو سکتی ہے تو جیو پولٹکس کا انہوں نے حوالہ دیا اور سر پاکستانی یہ بھول گئے کہ جس جیو پولٹکس کو یہ گالیاں دے رہے ہیں اسی جیو پولٹکس کی وجہ سے ان کو پیسے میں لے آج تک ورنہ پاکستان کا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی بھی پاکستانی ہو میں اس سے ویلکم کروں گا آپ آئیے ڈیویٹ کریے میرے ساتھ ڈیویٹ کریے یہ ٹاک ٹیوی پر ڈیویٹ کریے آپ تاہیر صاحب کو آپ ٹویٹ کریں یا ان کو بولیں کہ ہاں میں میجر گارو بارے انسان ڈیویٹ کروں گا میں آنگا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے دیا کیا ہے آج تک آپ کا امپورٹنس کیا یہ تو بتائیے آپ میں دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ آپ نے کون سا تیر مارا ہے پچھتر سال میں آپ کی ضرورت دنیا کو کیوں پڑی ہے پھر آپ وہی گزی پٹی بات کہ کلمہ پڑھ کے یہ ملک نے جنم لیا تھا ہم مسلمان ہیں اس لیے لوگ ہم سے ڈرتے ہیں ہمارے پاس ایٹم بام ہے اب اگر ایسی عجیب و غریب باتیں کرنی ہے جن کا کوئی سرپیر نہیں ہے تو پھر میں ڈسکشن نہیں کر پاؤں گا لیکن اگر کوئی لوجیکل انٹیلیجنٹ بندہ مجھ سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہے پیکٹس ان فگرز پر کہ پاکستان اس لیے بہت اہم ہے دنیا میں یہ تین چیزیں پاکستان نے دی ہیں دنیا کو یہ تین چیزیں ہماری ہے گولی دو یا ایک چیز بھی دی ہے پاکستان نے پچھتر سال میں باقی پاکستان نے کچھ نہیں دیا پاکستان نے دنیا کو ایک یہ چیز دی ہے تو پھر ہم ان سے بات چیت کریں گے سر آپ کے پلیٹ فارم میں تو یہ سب چیزیں نا کہ آپ نے یہ دیکھیں کہ we will have to make difficult choices تو آپ لے لیجئے difficult choices آپ کو کس نے منع کر رہے روکا کسی نے خاجہ عاصف کو میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں خاجہ عاصف کو کس نے بولا ہے کہ پاکستان difficult choices نہ کریں بالکل کریں difficult choices سے کیا مراد ہے ان کی کہ ہم امریکہ کو چھوڑ کے چینیز کیمپ میں چلے جائیں گے یہ تو چینیز کیمپ میں بیٹھے ہیں دیکھیں سر بات یہ ہے نا کہ یہ چینیز کیمپ میں بیٹھے ہیں یہ خاجہ عاصف بغیرہ یہ لوگ مجھے یہ ایسی harsh language use نہیں کرنے چاہے لیکن یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہنا نیچے بزرگ ہیں سر بڑے ہم سے لیکن یہ سب جھوٹ بولتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ اپنی قوم سے جھوٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے اگر امریکہ کو آپ کو آنکھیں دکھانی ہیں اگر امریکہ کو آنکھیں دکھانی ہیں اور میں سارے پورے پاکستانی اشرافیہ سے کہہ رہا ہوں اگر امریکہ کو آنکھیں دکھانی ہیں آپ کچھ مت کرو آپ کچھ مت کرو آپ اگر سچے مسلمان ہوں تو آپ قرآن شریف کی اوپر ہاتھ رکھ کے یہ قسم کھاؤ یہ قسم کھاؤ کہ ہم امریکہ کی ویزا کی لائن میں کھڑے نہیں ہوں گے ہم اپنے بچوں کو گورے ملکوں میں نہیں بھیجیں گے ہم اپنی پروپرٹی لنڈن میں کینیڈا میں امریکہ میں آسٹریلیا میں نیوزیلینڈ میں نہیں کھری دیں گے اگر ہمیں جانا ہے ہم صرف مسلم کنٹریز میں جائیں گے ہم دوبائی میں جائیں گے ہم سعودی جائیں گے ہم چینہ چلے جائیں گے ہم امریکہ لنڈن جنڈن ان سب جگہ ہم نہیں جائیں گے اگر آپ سچے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں سر یہ لوگ امریکہ کو گالی دیں گے ٹھیک ہے یہ سبریں امریکہ کو گالی دیتے ہیں ٹھیک ہے دو پہر کو ویزا کی لائنوں میں جا کے کھڑے رہتے ہیں اسلام آباد میں جو یو ایس ایم بیسی ہے اس میں لائنوں میں کھڑے ہو جائیں گے شام کو جا کے آئی ایم ایف کے طے پکڑیں گے ان کا ایک ڈیلی کا روٹین ہے سر یہ جو جو بھی عمران خان نے جو گالی دی ہے ویسٹ کو امریکہ کو اس کے بچے اس کی وائی باہر ہے ٹھیک ہے نا اس کے دو دو بیویں باہر ہیں اس کے بچے بھی باہر ہیں جن سے ملتا ہے وہ پہلی چیز دوسری چیز یہ جو بھی خاجہ اسے بکر ہے ان سب کی پروپرٹیز باہر ہیں سر یہ وہ ترین کیا نام ہے اس کا سر جہانگیر ترین جہانگیر خان ترین اس کی پروپرٹیز باہر ہیں شریف فیملی کی پروپرٹی باہر ہیں زرداری فیملی اور یہ سب کے سب ایک انٹی امریکن سینٹیمنٹ پہ پاکستانی لوگوں کو چورن کلاتے ہیں سریعے یہ چورن دیتے ہیں ان کو انٹی امریکن نظم ہم یہ کر دیں گے ہم دوسرے بلوک میں چلے جائیں گے تم دیکھ لینا یہ کر دیں گے ہمیں difficult choices مد دو پاکستان کو پریشان مد کرو میلی آنکھ سے مد دیکھنا ورنہ ہم یہ کر دیں گے اور یہ سب کے سب سر سب کے سب کوئی گرین کارڈ ہولڈر ہے کسی کا بچہ باہر ہے کسی کی پروپرٹی باہر ہے باہر کہاں پہ سر چائنہ میں نہیں چائنہ میں نہیں سر سب کے سب امریکہ میں بیٹھے ہیں سب کینیڈا میں بیٹھے ہیں سب یوکی میں بیٹھے ہیں سب فرانس میں اٹلی میں بیٹھے ہیں بیل جیم میں بیٹھے ہیں یہ ان کی سچا ہی ہے تو دوگلے لوگ ہیں سر یہ دو مو سے بولتے ہیں ایک مو میں دو زبانے ہیں وہ جو وہ صفیر تھا نا وہاں کا بڑا مشہور سر میں نام ہی بھول جاتا ہوں عرصہ میں اس کا یہ جو طالبان کا تھا وہ صفیر جو اسلام آباد میں تو پاکستانیوں نے اس کو بھی دھوکہ دے کے اس کو ایرسٹ کر کے امریکنز کو بیجی دیا تھا میں نام اس کا بھول جاتا ہوں اس نے کتاب لکھی بڑی مشہور کتاب میں بھی نام اسو بھول رہا ہوں جی 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 اس نے یہی بولا تھا انکار اندیان ناٹ تو ایسی باتیں کرتے ہیں سر الٹی سی ان تلوں میں تیل نہیں ہے یہ بنا وزن کی باتیں کرتے ہیں جی ویورزز سے پہلے کہ ہم میجر صاحب سے اگلا کوئسشن پوچھیں ان کی رائے جانے انہوں نے بھی کہا کہ وہ کسی بھی پاکستانی جرنلس کے ساتھ پالیٹیشن کے ساتھ یا کوئی بھی وہاں کا انٹلیکچول ہے جو بات کرنا جانتا ہو جو بھلے سے پاکستان کے پوائنٹیویو سے بات کرے مگر بات کرنا جانتا ہو آرٹیکولیشن ہو اس کی بات میں وہ میجر صاحب ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہے میں بھی ٹیگ ٹی وی کے ریفرنس سے یہ دعوت دیتا ہوں میں آلریڈی کچھ جنلسٹوں سے رابطہ کر رہا ہوں i hope کہ some of them will come on board تو مجھے آپ ایمیل کیجئے tag tv canada at gmail dot com tag tv canada at gmail dot com میں سکرین پہ ایمیل بھی چلا دوں گا آپ رابطہ کیجئے آپ وہاں کے انٹلیکچول ہیں جنلسٹ ہیں پالیٹیشنز ہیں یا ان چیزوں میں آپ انوالو ہیں تو ہم چاہیں گے کہ میجر صاحب کے ساتھ آپ بھی اپنے کھرے کھرے خیالات کا اظہار کی گئے مگر آرٹیکولیشن کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ میسہ بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کے کانٹیکس میں جو انہوں نے ایک طرح سے امریکہ کو تھریٹ کیا خیر اب ہم آتے ہیں پرائم نسٹر نینڈرہ موڈی کے وزٹ کی طرف بھارت بہت اس وقت مختلف اور بڑی سیچویشن میں ہے اور وہ بڑی سیچویشن یہ ہے کہ دنیا کی نگاہیں ہر اعتبار سے بھارت پر ہیں پھر میں پاکستان سے جوڑتا ہوں یہ جو بھارت کی ریکنیشن ہے جو کئی سالوں سے چل لی تھی مگر اب وہ بالکل دیوار پہ لکھی جا چکی ہے یہ شاید پاکستان کے بہت سارے لوگوں سے حضم نہیں ہو پا رہی آپ اس انگل کو کیسے دیکھتے ہیں سر ایک تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حضم ہوگی بھی نہیں کیونکہ ایک سنس ہے کہ کئی جتنے بھی پاکستانی اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں چاہے یوٹیوب پہ چاہے لوگوں کی رائے لیتے ہیں چاہے ٹیلیویجن پہ بات کرتے ہیں یہ ایک چیز کہتے ہیں کہ ایک ہی ساتھ دونوں ملک دونوں ملکوں نے جنم لیا تو ہر سمجھ بھول جاتے ہیں کہ بھارت بھارت تو ہزاروں سال پرانا سیولیزیشن ہے بھارت میں کوئی انیس سو سنٹالیس میں جنم لیا ہے بھارت آزاد ہوا تھا پاکستان میں جنم لیا ہے کھر that is one point اس کو ہم اگنور بھی کر سکتے ہیں کوئی بات بھی یعنی کہ دونوں نے ایک انڈیپینڈنٹ ملک کی طریقے سے اپنا سفر شروع کرا یہ شروع کرا لیکن بھارت آگے کیوں نے کل گیا تو پولیسیز کی آپ نے بات بولی زاہر سی بات ہے پولیسیز ہے پولیسیز پلیڈ اپارت there is no doubt about that because without policy where does our country go it is also the ethos it is also the leadership جو ہماری leadership پہی ہے شروع سے اور ہمارے پاس بھی problems رہی ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے نا اور ایک democratic society بنانا سر ایک largely secular society بنانا جہاں پہ لوگوں کے آپس میں اقتلافات ہو سکتے ہیں لیکن largely انڈیا ٹھیک چلتا ہے with all its problems ایک excellence کے پیچھے بھاگنا ایٹیز ایمز بنانا ایک knowledge-based economy بنانے کی کوشش کرنا یا تو ہم روتے رہتے کہ ساب دیکھئے جو عرب ملکیں ان کے پاس تیل ہے اور اوپر وارن نے ہمارے ساتھ بڑی نائن سافی کری ہے ساب ہمیں تیل نہیں دیا ٹوڈے انڈیا's ایٹی ایکسپورٹس اکاونٹ فر مور دن in value terms in ڈالر terms اکاونٹ فر مور دن ساودی ارابیہ ایٹی ایکسپورٹس تو ایٹی جو ہے ڈیٹا جو ہے اے آئی ہے یہ this is the new oil ہم نے اس سے پیسے کم آ لیا اور دوسری ایک اور چیز ہے جو پاکستان آپ کہتے ہیں کہ ان کو یہ حضم نہیں ہوتا کئی بات کہتے ہیں کہ امریکہ فیور کرتا ہے انڈیا کو ویسٹ فیور کرتا ہے انڈیا کو دیکھیں کوئی کسی کو فیور نہیں کرتا مفاد کی دنیا ہے سب فائدے کی دنیا ہے آپ سے اگر ان کا فائدہ ہوگا تو آپ کے پاس آ جائیں گے کل کسی یہ تو منڈی ہے یہ تو منڈی ہے اور ٹیلنٹ کی منڈی ہے انٹیلیجنس کی منڈی ہے جس میں دماغ ہوگا جس کے پاس ٹیلنٹ ہوگا اس کو لے لیں گے اکثر میں یہ سب بھی دیکھتا ہوں ان کے انٹیویوز میں کہ صاحب میں دوبائی میں تھا میرا بوس ایک انڈیا تھا وہاں پہ تو انڈیا کو وہ لوگ فیور کرتے ہیں انڈیا کو پریفر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں انڈیا کو پریفر یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا انڈیا کو پریفر انڈیا کو اس لئے پریفر کرتے ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ پریزن پاپولیشن کسی بھی ملک کی آپ دیکھ لیں آپ سعودی عرب کی دیکھ لیں آپ آپ یو اے کی دیکھ لیں آپ امریک پریزن پاپولیشن میں آپ کو انڈیا بہت کم ایسی بات نہیں کہ انڈیا نہیں ہوں گے انڈیا بہت کم ہوں گے انڈیانز انٹیگریٹ ویری ویل ملٹی کلچرل سوسائیٹی پاکستانی انٹیگریٹ نہیں کر پاتے یہ اپنا لیٹل پاکستان بنا بنا کے وہاں پہ شریع نافذ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ عورتیں برکہ پہنیں گے یہ اسی چکر میں رہ گا یہ کبھی سینٹیفک اچیومنٹ کی طرف نہیں گئے یہ برکہ حجاب یہاں پہ ہم نے مسجد یہ اسی میں رہ گئے ہم بھی بناتے ہیں اپنے مندر لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ زندگی اس سے بہت زیادہ بڑی ہے اور بھگوان نے جو ہمیں زندگی دی ہے اوپر والین جو ہمیں زندگی دی ہے وہ ایکسلنس کی طرف دیش کا نام روشن کرنے کے لئے دی ہے جب آپ دیش کا نام روشن بیسکلی کیا ہوتا ہے یہ ایک پورا یہ ہے کہ انڈیا کی ترقی ایسی کیوں ہو گئی ہماری میڈیل کلاس ویلیوں ہمارے دیش کے ہمارے ماں باپ نے سیکریفائز کر آئے آج کی تاریخ میں میں آپ کو اپنی کہانی بتاتا ہوں میرے پاس میرے پاس میرے پادر پولیس آفصر تھے very very senior پولیس آفصر very senior پولیس آفصر he was the director general of a state sir Madhya Pradesh کے DGP تھے پاپا اور جیسے پاکستان میں IG کہتے ہیں IG وہ IG پاکستان میں ہوتا یہاں پہ DG کہتے ہیں sir director general تو Madhya Pradesh سٹیٹ ہے بھارت کا بہت بڑا and so Madhya Pradesh سٹیٹ کے پتا جی میرے ڈیریکٹی جنرل تھے پتا جی میرے میرے پتا جی بی ایس ایف بارڈ سیکیریٹی فورس کے ڈیریکٹر جنرل تھے وہ نیشنل سیکیریٹی گارڈ نیشنل سیکیریٹی گارڈ نیشنل ان کے پاس وہ ایڈیشنل چارج تھا ڈیریکٹی نہیں تھے پر ایڈیشنل چارج تھا پچھ میں نے کے لیے ITBP بارڈ پولیس کے وہ 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 ڈیریکٹر جنرل وہ 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 بارڈ سیکیریٹی گارڈ جب کلیان سنگھ کی سرکار گری تھی تو تیریکٹر جنرل سرکار گری تھی تو کافی سمیے کیلئے پریزیڈنٹ رول رہا تھا می فادر وہ بارڈ سیکیریٹی گارڈ جب بارڈ بارڈ سیکیریٹی گارڈ لیکن سر میں بات 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 اتنی سینئر پوزیشن رٹھنے کے بات بھی آ آ آ بات بات پیتا بات یہ ہی سکھائے تھا کہ بیٹا اگر نہیں ہونا تو کوئی بات نہیں پیسے کسی سے غلط نہیں لینا بھوکے سو جاؤ سر یہ ان وچاروں پر بھارت بنایا ہے this is why India is very difficult too ہمارے کون سے میں نے ویڈیو کر رہا تو اس میں بہت پاکستانی اپسٹ ہو گئے لیکن میں نے پوچھا ان سے کہ آپ بتائیں آپ کے کتنے آرمی چیف کہاں ہیں آپ کے پچھلے پانچ آرمی چیف میں آپ نے اپنے کی لوکیشن بتاتا ہوں آپ اپنے کی لوکیشن بتائیے کسی نے کچھ نہیں بولا تو سر ملک ایسے نہیں بنتے ملک ایک لاکھ سے بنتے ہیں پالیسی وغیرہ ٹھیک ہے سر وہ تو ضروری ہے ملک نا موریلیٹی پہ بنتے ہیں ملک نیشنلزم پہ بنتے ہیں ملک پیٹریوٹیزم پہ بنتے ہیں ملک ایک فیلنگ پہ بنتے ہیں اندر ایک جذبہ ہوتا ہے اور جذبہ اس کا نہیں کہ ہم توڑ دیں گے ہم واگا بارڈر پہ ٹانگ زیادہ اونچی کر دیں گے انڈین بی ایس ایف کے جو جوان ہے اس سے یا پھر ہم بھارت کو خدر دیں گے یہ سب بیکار کی بات ہیں یہ فالتو بیروزگاروں کی باتیں ہیں ٹھیک ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے بیروزگار لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ اگر جذبہ ہے تو پھر آپ نے سوسائیٹی کے لئے کیا کرا آپ نے اپنے پریبار کے لئے کیا کرا آپ نے دیش کے لئے کیا کرا آپ نے اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ نے پاکستان کا نام کیسے روشن کرا بار آپ نے کونسا ایسا مارکہ مار دی ہے جس سے سب لوگ بولے گئے رہے پاکستانی ہیں سر ویلکم آئیے سر ویلکم آئیے چائے پانی پوچھے آپ سے آپ کو عزت دے آپ کے پاسپورٹ کو عزت دے آپ نے ایسا کام کرا ہے جذبے والی قوم ہے کلمہ پڑھ کے قوم بنے یہی باتیں کرتے ہیں سر ان سے چوبیس گھنٹے تو یہی ہے ان کا جی آخر میں ایمیز صاحب دو ایک باتیں آپ سے جاننا چاہیں گے پرامنسٹر نیندرہ موڈی کے اس دورہ کے کانٹیکس میں جس پہ انٹرنیشنل پریس بہت کچھ لکھ رہا ہے اور وہ اس پہ نگاہیں انٹرنیشنل پریس کی بھی انٹرنیشنل کمیونٹیز کی بھی گڑی ہوئی ہیں کہ پرامنسٹر نیندرہ موڈی کا جس طرح سے سواگت وہاں پہ ہو رہا ہے اور جس طرح کی ایگریمنٹس اور جس طرح کی انڈرسٹینڈنگ مزید سامنے آئے گی اس وقت بھی بھارت اور امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ بہت آگے کی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ اس دورہ کے بعد ہم کیا کچھ اور بڑے بڑے جو ہیں ہیپننگز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں دونوں ملکوں کے بیچ میں اور ورلڈ سٹیج پہ بھی یہ میٹنگ کتنی ایمپورٹنٹ ہوگی سر مجھے لگتا ہے یہ گیم چینجنگ میٹنگ ہے اور میں آپ کو کچھ وجوہات بتاتا ہوں جو میرے زہن میں آرہی ہیں باتیں آرہی ہیں میں آپ کو شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ سر پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے ہیں بات کرتا ہوں بات کرتا ہوں سر اپارٹ فرم ڈیفنس بات کرتا ہوں بات کرتا ہوں بات کرتا ہوں یہ بات کر رہے ہیں سر منیفاکچرین کی اور سب سے بڑی بات جو موڈی جی کا پریمری ایجنڈا ہے جس کے اوپر مجھے لگتا ہے 110% باتیں ہوں گی چاہے بیانڈ کلوز ڈوڈز ہوں گی this is a decoupling of the US economy with China to get mass scale منیفاکچرین into India انڈیا میں دو ڈیفنس کوریڈور شروع ہو گئی ہیں ایک تامل نادو جو ہمارے ساؤت کا سٹیٹ بڑا خوبصورت سٹیٹ ہے سر جائیے تو مزا جائے گا آپ کو کبھی I don't know whether you'll be into Tamil Nadu very beautiful میں دو ایک سال رانگ سر مام سٹیٹ in Tamil Nadu and دوسرا it's in Uttar Pradesh EUP تو یہ دو ڈیفنس کوریڈور ہیں بڑے بڑے جو اس میں نام ہے ڈیفنس کے گلوبل ڈیفنس کے وہ یہاں تیا کے منیفاکچر کریں and it's not limited to اور یہ بات اور مطلب there is no end to it sir latest cutting edge pharmaceuticals research ان سب میں scientific اور knowledge یہ this is also a joining of two knowledge powers یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں india has got a very deep knowledge base india ki engineers india ki scientists they are amongst the best in the world sir and this is what we are doing sir getting technology from the u.s transfer of technology so many other things that are happening sir so یہ مجھے لگتا ڈیفائننگ چیز ہے but مجھے لگتا ہے ki what they will focus on what modiji will also focus on apart from other things sir is decoupling the american economy with the chinese over a period of time road map there kia jayega or bola jayga k aap american companies encourage kari ab hukum de chahiye kia whatever you desire the indian government will facilitate and the indian government will ensure that you get those kind of facilities get out of china chine bada chinese brand you will be slightly taken aback you will not know sir and china is the back office or the factory of the world china is the factory of the world china factory of the world and china everything is Chinese car brand can tell a chine can detail knowledge of i'm not saying motorcycle can tell Chinese brand but but man to car brand Chinese television brand Chinese mobile phone brand Xiaomi vahumi to me this is the time that is a Chinese brand you a lot of it and it doesn't matter because China is the factory of the world Americans are giving their China makes money both ways that has to stop I think that to بھی ضرور بات کریں گے کہ آپ بھارت آئیے اور اپنے بڑے بڑے کمپنیوں کو بولی ہے کہ میک ان انڈیا سٹ اپ فیکٹریز ان انڈیا زمین کی کمی نہیں ہے کیاپٹل کی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ایک سٹیبل پولٹیکل سٹیبلیٹی کی کمی نہیں ہے کس چیز کی کمی یہ بتایا انڈیا با آپ آئیے یہاں پہ منفیکچر ان انڈیا میک ان انڈیا مجھے لگتا ہے آتمرور بھارت کا بہت بڑا پوش ہوگا اس جی بہت ہی آخر میں آپ نے جو بات کی ڈی کپلنگ آف اکانومی چائنا اور امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے کانٹیکس میں لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے ایک لمبے عرصے بعد امریکہ کے سٹیٹ سیکرٹری ٹونی بلنکن ابھی ریسینٹلی ابھی انہی دنوں بیجنگ گئے اور وہ اپنی کچھ جو ایشیوز ہیں چائنا کے ساتھ اس پر ڈائلوگ بھی ان کا ہوا اور کچھ کچھ ایشیوز کو ریزول بھی کرنا چاہا وہ کس ساتھ تک ہوئے یہ تو آنے والے دنوں میں کلیر ہوگا لیکن ہم اس کے ساتھ ایک اور اہم فیکٹر میں سب بھارتی بزنسمن کی امریکہ میں بلینز انڈ بلینز ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے اور وائس ورسا اسی طرح امریکن کمپنیز کی بھی بلینز انڈ بلینز ڈالر کی انڈیا میں انویسٹمنٹ ہے اور بڑے گی اور انڈین بزنسمن اتنے سٹرانگ ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں اور ایون جو انڈیا میں رہتے ہیں وہ بھی امریکہ کے لیے ایک اٹریکشن ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ امریکہ کے لیے یہ کوئی صرف ون وے ٹرائفک نہیں ہے صرف امریکہ نہیں لگانا ہے بلکہ انڈیا کا بھی بہت سارا پیسہ بہت سارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو ٹیلنٹ ہے وہ امریکہ میں لگ رہا ہے تو یہ جو رابطے ہیں یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں دنیا کو سمجھنے کے لیے سر مجھے تو لگتا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ جو آپ نے بات بولی ہے سر اصلی کھیل تو یہی پہ ہے جو پیپل تو پیپل انٹریکشن ہے سر اور رائی تنک میری ڈیٹا اس رونگ بٹ میں نے کہیں پڑھا تھا کی پچھلے سال امریکہ نے پچاس بلین ڈالر اور بھارت پہ انویسٹ کرے گریب چالے سکتہ لے سر ارب سو دس ارب امریکہ نے زیادہ تو ایسا ایسی بات نہیں کہ ڈیٹا ٹریفک ہو رہا ہے we are also investing billions upon billions of dollars inside the united states ہمارے فیکٹری ہیں ہمارے آفیسے لگ رہے ہیں لوگ وہاں پہ we are giving employment to americans americans are giving employment to indians indians are giving employment to americans so it's a mutually beneficial relationship اور انڈیا کا ایک بڑا فیدہ ہے نا سر چائنا کا یہ ہے چائنا جانک ہے i don't know جانک کو urdu میں کیا بولتے ہیں جانک i hope you understand یہ جانک ہی ہے urdu میں بھی جانک ہی ہے ایسی چمٹ جاتی ہے چائنا جانک ہے سر چائنا کا one way traffic ہے چائنا کچھ دینا نہیں چاہتا بھارت کہی ہے کہ ٹھیک ہے چلو دونوں مل کے کرتے ہیں so زمین آسمان کا فرق i think this point is very very جو آپ نے last میں mention کر رہا نا سر یہ point number one کا ہونا چاہتا i think this is the point سر چاوی یہی ہے people to people سر cross investment جو ہو رہا ہے i think یہ بہت 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 بڑی بات ہے جی میں سب باتیں تو آپ کے ساتھ ہم ہمیشہ بہت کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر جب ہم کینیڈا میں رہتے ہیں تو کینیڈین کانٹیکس میں کینیڈا اور بھارت کے تعلقات کیسے ہیں جو بہت اچھے ہونے چاہیے اور ہیں بھی لیکن کہیں کہیں وہ جو extremist خالصانی elements ہے وہ رہتا ہے میں اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہا تھا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے پاس اب کتنا وقت ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ کینیڈا اور بھارت کے بیچ بھی بہت آئیڈیال تعلقات ہوں لیکن issue یہ ہے بدقسمتی سے کہ extremist ideology جو ہمارے سکھ بہن بھائی رہتے ہیں میں سب 99% تو وہ پرو بھارت ہیں پرو کینیڈا ہیں بہت ہی peaceful لوگ ہیں مگر وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی extremist ideology ہے جیسے مطبع آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا کام یہاں پہ شروع کر رہے ہیں جی کہ ہم پروٹیس کریں گے کچھ ایسے گروپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ائر انڈیا بامنگ ہوئی تھی یہاں پہ جو جو کینیڈا کی ہسٹری میں کینیڈینز کے خلاف سب سے بڑا terrorist ایک تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی بھارت نے کروایا تو یہ اس طرح کے جو narrative ہیں وہ بھارت اور کینیڈا کے رشتوں کو متاثر کرتے ہیں کیا کوئی آپ کو بھارت میں بیٹھے ہوئے فیل ہوتا ہے کہ کوئی اس سے فرق پڑتا ہے اب جو terrorist ہوتا ہے سر وہ تو terrorist ہوتا ہے اس کا دماغ تو terrorism والا ہی ہے مجھے نہیں لگتا بھارت کو کوئی فرق پڑے گا سر پر کیونکہ یہ رہتے کینیڈا میں ہیں اور یہ ہائیلی ریڈیکلائزڈ لوگ ہیں اور کیونکہ ان میں سے کئی سارے پولٹکس میں چلے گئے ہیں اور ان کو پولٹیکل سپورٹ ہے اس لیے پھلتے پھولتے ہیں کینیڈا میں میں تو صرف ایک ہیے بات کہنا چاہتا ہوں سر کہ اس سے نقصان کس کو ہونا ہے اس سے نقصان کینیڈا کو ہونا ہے بھارت کو تو ہوگا نہیں بھارت کو نقصان تب ہوگا نہیں جب بھارت آکے کچھ کریں گے بھارت کندر تو گسنے نہیں دیں گے ان کو بھارت یہ بھارت میں آئیں گے تو سیسر جل جائیں گے سو دیو سٹے ان کینیڈا ابھی کینیڈا میں جو بھی ان کو خسر پسر کرنی ہے یوکے میں جو خسر پسر کرنی ہے امریکا میں جو ان کو کرنی ہے کرتے رہے سر کرتے رہے whatever they want to do let them do سر we have I have no objection ان کو جو کرنا ہے ان کو جو آپس میں جو ان کی مار پیٹ کرنی ہے جو ان کو پروٹیسٹ کرنا ہے جو ان کو اپنا نیریٹیو بنانا ہے یہ کچھ نہیں کر رہے سر ہی کینیڈا کو گندہ کرنے اگر ان کو لگتا ہے اگر ان کے من میں یہ غلط فہمی ہے کہ بھارت میں آکے کچھ کر پائیں گے تو ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ان کا لیڈر ہے امرت پال زنگو تو جیل میں ہے اس کو پتا لگا کی سکیزوفی نہیں ہے وہ یہ جو بھی بولیں یہ اپنے لوکل چناؤ لڑیں لوکل الیکشن لڑیں کینیڈا میں یہ جیتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کل ان میں سے پردان منتری بھی بن جائے کینیڈا کا بیڑا گھر کس کا ہوا سر کینیڈا کا ہوا نا سر بیڑا گھر تو کینیڈا کا ہوا بھارت کو تو ہوا نہیں بیڑا گھر بن جاؤ پردان منتری you want to become from the Prime Minister of Canada have fun اس سے زیادہ پنجابی میں کرتے ہیں سانو کی how is it impacting India اور دوسری چیز ہے کہ سر کینیڈا کے ساتھ ہمارے جو ٹائز ہیں وہ صرف کہنے کو ہیں کہ اسلی ٹائز ہمارے یونیٹی سٹیٹس امریکہ کے ہیں اسلی ٹائز ہمارے یورپ کے ساتھ ہمارے فینینشل ٹائز ہمارے چینہ کے ساتھ ہمارے رشیا کے ساتھ مسلم کنٹریز خاص طور پر گلف UAE یہ ہمارے مجر trading پارٹنر کندا is also good پارٹنر سر اسی باتی ہے کندا اور کندا پرسیخ 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 سیخ پیسلوی 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 سر میں کئی میرے سیدار میرے دوست کندا کندا مجھے کھوڑ کہتے ہیں کھل آنٹی بات کرتے ہیں پیسلوی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بیک آز بی لیوین کینیڈا ایک یہ بھی دماغ میں ہے نا فطور ان کے بیک آز بی لیوئن کینیڈا ان کینیڈا از ایسا یونو سو کلڈ دیولپ کنٹری تو ہم بھارت کی اوپر کوئی پریشر ڈال سکتے ہیں یہ ہے دماغ میں لوگوں کے جو یوکے میں بھی خالستانیز ہیں یویس میں بھی ان کے دماغ میں بھی یہ چیز ہے کہ ہم کسی طریقے سے بھارت کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں because we live in the United States of America ان کے کیا کیا من کی اکل پر مجھے طرح ساتا ہے یہ بھارت کے اوپر پریشر ڈالیں گے بھارت بھارت کے اوپر پریشر آج تک نہیں ہوا پتہ نہیں کونسے پریشر کی بات کرتے ہیں خود اپنے خواب و خیالوں میں رہتے ہیں what to say about them جی آپ نے بڑے کم شبدوں میں یہ پورا منظر نامہ بہت اچھے انداز میں بیان کیا آپ نے کہا کہ پردان مندری بھی بن جائیں تو سانو کی لیکن مجھے as a Canadian کنسن ہے کہ چونکہ آپ کو تو سانو کی والا معاملہ لیکن ہمیں یہ ہے کہ سانو تو بہت کچھ ہے سارڈا کینیڈا change ہو جائے گا اور جو ویسے بھی میں نے کہا میں خود پنجابی ہوں میں سب اور جو اور میری جو اپنا پنجابی سکھ برادری کے ساتھ بہت شرکت داری ہے بہت دوستیاں ہیں اور وہ سب اسی طرح کنسن ہیں جس طرح آپ ہیں جس طرح میں ہوں سب there are very sweet people ہم بڑے پیارے ہیں wonderful people بڑے دل والے سر بڑے کھلے دل کے دوست یہ میں تو کہتا ہوں نا خالستانی یہ خالستانی اس وقت میں ایک دو باری بات بھی ہوئی نا ایک دو سے جی وہ بڑے بڑے اگریسیوی بات پہنے بلایا تم سکھ ہوئی نہیں تم اپنے آپ کو سکھ کہنا بند کرو ہم چاہتے ہیں کہ بھارت بھی جیسا کہ بھارت کے ایڈیالوجی ہمیں سب peaceful راستے پہ ہمیشہ رہتا ہے کینیڈا بھی peaceful راستے پہ رہے اور کینیڈا کا future بھی اچھا رہے بہت بہت دھنے بات ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور اگلے شو میں جب بات ہوگی ہم امید کرتے ہیں میں سب کوئی نوں کی پاکستانی جنرلس بھی ہمارے ساتھ جڑے گا ہم ان کی رائے بھی لیں آپ کے ویوز پہ اور اس کے ساتھ اگلے شو میں ہم چاہتے ہیں فورم کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ باتیں سنیں گے بہت بہت دانیواد آپ کا ویوز بات چیز سن رہے تھے میجر گورواریا جی کی جو میری بات چیز ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ جب بھی میں کبھی کینیڈا میں یا امریکہ بھی آتا جاتا رہتا ہوں جب بھی میں بارٹی ڈائیسپورا کے اندر جاتا ہوں لوگ محبت سے میجر صاحب کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی we love میجر گورواریا اور میری آپ سے یہی بنتی ہے کے چانکیا فورم کی ایپس کو بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ان کو سپورٹ بھی کیجئے آپ ہمارے تیگ ٹی وی کی ایپس بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ووچ آر تیگ ٹی وی 24 7 تھرہو ایپس انڈرویڈ ایپل راکو ایمازون اور آپ ہمارے یوٹیوب کے اسی چینل پہ دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کی بات چیز میرے ساتھ اور میجر صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی